اسلام علیکم ڈیر ویورز ویلکم ٹو ارننگ اینڈ لرننگ یوٹیپ چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پنجاب حکومت نے سرکاری ملازمین کے ریٹائرمنٹ رولز میں بہت بڑی شرط آئید کر دی ہے ڈیر ویورز جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پنجاب حکومت نے سرکاری ملازمین کے ریٹائرمنٹ رولز میں بہت سی تبدیلیں کی ہیں جس میں سے ایک تبدیلی آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پنجاب حکومت نے ایک رول پاس کروایا ہے جس کے مطابق پچیس سال سے جتنا بھی زیادہ آپ کی سرویس ہوگی اس میں آپ کی بیسک پی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا پچیس سال جیسی آپ کی سرویس اینڈ ہوگی تو جو آپ کی بیسک پی ہوگی وہ وہیں پہ رک جائے گی آپ کی بیسک پی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اور آپ اگر سرویس دس سال اضافہ کرتے ہیں یا پانچ سال اضافہ کرتے ہیں تو آپ کی بیسک وہی رہ گی اور ریٹائرمنٹ کے بعد پینچن بھی اسی بیسک پہ بنے گی ایک اور رول جو کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے پاس کروایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ رضا کرانا طور پر ریٹائرمنٹ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دو شرائط ہیں پہلے ایک ہی شرطی کہ اگر آپ پچیس سال سرویس کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ رضا کرانا طور پر ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں لیکن اب گورنمنٹ آف پنجاب نے رضا کرانا طور پر بھی ریٹائرمنٹ لینے کے لیے ایک کڑی شرط آئیت کر دی ہے دیر ویورز تفصیلات کے مطابق پنجاب حکومت نے رضا کرانا ریٹائرمنٹ کے لیے دو شرائط لازمی قرار دے دی ہیں ایک شرط یہ ہے کہ آپ نے پچیس سال سرویس مکمل کر لی ہو دوسری شرط یہ بھی ہے کہ آپ کی عمر کم از کم پچپن سال ہونی چاہیے تو دیر ویورز اگر آپ پچیس سال سرویس مکمل کر لیتے ہیں لیکن آپ کی عمر پچاس سال ہے تو آپ رضا کرانا طور پر ریٹائرمنٹ نہیں لے سکتے آپ کی عمر پچپن سال ہوگی تب جا کے آپ رضا کرانا طور پر ریٹائرمنٹ لے سکیں گے دیر ویورز اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ رضا کرانا طور پر بھی ریٹائرمنٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ کی دونوں شرائط پوری ہونا لازمی ہے آپ کی سرویس کام از کم پچیس سال ہو چکی ہو اور اس کے علاوہ آپ کی عمر پچپن سال بھی ہونی لازمی ہے حکومت پنجاب نے یہ سٹیپ اس لئے لیا ہے تاکہ رزا کرانا طور پر ریٹائرمنٹ لینے والے ملازمین کی تعداد فوری طور پر کم کی جا سکے اس کے علاوہ دیئر ویورز پینشن گریجویٹی میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی وہ فارمولا اور طریقہ کار پرانا ہی رہے گا اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ